پاک کا رشتہ کیسے رہا ہوگا میں پوچھنا چاہیتا ہوں ان سیزادوں سے جو کہتے ہیں ہم آلہ حضرت کو آلہ حضرت نقی مانتے ہیں مجھے بتا تو شغی جب علمِ غیب پہ فتوے لگ رہے تھے تب تم کہاں سوئے ہوئے تھے جب نبی کو بے غیب کہا جا رہا تھا تب تم کہاں تھے جب نبی کے نسل اور اصل کو گالی دی جا رہی تھی تب تم کہاں تھے جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ حضور اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے تب تم کہاں تھے تو جو اصلی نسلی سید ہے وہ کہتے ہیں بیٹے جب تک زندہ رہنا آلہ حضرت کو آلہ حضرت ماننا اس لیے کہ جب مصطفیٰ کی عظمت پر ہم لے غور اگئے تھے تب پچانے کے لیے برینی کا احمد رضا آیا تھا وہ کیسا سید ہے جو نبی کے نوکر سے پیار نہ کرے اتنا بڑا مجمع ہے شوشل میڈیا کا دور ہے آج نہیں آج کے بعد بھی لوگ سنیں گے لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک لائن ایسی دکھا دو جو آلہ حضرت نے اپنی ذات کے لیے لکھی ہو اور لکھی بھی تو کیسی لکھی کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے اگر لائن بھی لکھی تو اپنا تعرف کیسے کرایا کہتے ہیں تجھ سے دردر سے سگ سگ سے کہ مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی غیدور کا دورہ تے رہا ہی 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت پاری انتظار صاحب قبلہ پاری عبدالوکیل صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مجھے بتائیے پوری سندگی آلہ حضرت نے جو لکھا بولو کس کے لیے لکھا اگر آپ جانتے ہیں تو بولیں کس کے لیے حضور کے لیے زور سے کس کے لیے ابھی سب نہیں بولے میں سب سے بھیک بھی نہیں مانگ رہا ہوں میری گزاری شنسخ ہے جو آلہ حضرت کو آلہ حضرت مانتے ہیں کس کے لیے کس کے لیے اتنی زور سے بولو جو کم سے کم منافقوں کے کلے جے بھٹ جائیں کس کے لیے اگر سب کچھ حضور کے لیے کیا گئے قسم خدا کی پھر سیدوں کی ذمہ داری بنتی گئے کہ وہ اب آلہ حضرت کی حمایت کریں بولو بنتی ہے کے نہیں ذمہ داری بنتی ہے اور بلا وجہ نہیں کہتے ہم قسم خدا کی ہمارا اپنا ماننا آلہ حضرت کیا گئے یہ سیدوں نے بتایا گئے اور سید کیا گئے یہ آلہ حضرت نے بتایا گئے نہ کل آلہ حضرت اصلی نسلی سیدوں سے جدہ تھے نہ آج اصلی نسلی سید آلہ حضرت سے جدہ ہیں ہاں میں بڑی بات نہیں کہتا پوچھو نہ آلہ حضرت کون ہے تو ان سے کیا پوچھنا ہے جن کو پہچاننے کے لیے شجروں کی ضرورت پڑے ان سے پوچھنا شجرے جن سے پہچانے جاتے ہیں چلما رہ رہا کی زمین پہ ان سے پوچھ کون ہے آلہ حضرت آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آلے رسول تو لایاخ ہے کیا عرض کر دوں گا لایاخ ہوا احمد رضا یا خدا یہ امان سلامت رہے ہاں سید صاحب قبلہ تشریف لائے میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں علاقے والوں میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا میری ملاقاتیں آپ سے کم ہوتی ہیں لیکن سنیے میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا ہوں سب کے بھلے کے لیے بول رہا ہوں اگر فلاح چاہتے ہو نا تو ایسے سید کا دامن تھام لو بریلی سے آواز آتی ہے آواز آتی ہے سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھی نام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا جو اپنوں وفاداروں کو نہ پہچانے تو کم سے کم ہمیں سوچ نہ پڑے گا جو حضور کے وفادار کو نہیں پہچانتا وہ وریب مرید کو پہچان لے گا برا نہ مانیے میں پیروں کا مخالف نہیں اللہ کا شکر ہے میرا پیر چکبندی والا پیر نہیں ہے میرے پیر کو دنیا تاج شریعہ کہتی ہے میں نے اس کا دامن تھاما گئے جس کا نام آئے تو بڑے بڑوں کی گردنیں جھگ جایا کرتی ہیں اس کا دامن تھاما ہے اور سنیے جھگڑا تو بات حال حضرت تک نہیں اب بات غوصے پاک تک ہونے لگی ہے کہ میرے اببہ غوصے آزم سے افضل تھے میرے دادا غوصے آزم سے افضل تھے میں نے کہا چل مان لیا لیکن ایک بات بتا سیدھی بات بتا جب غوصے پاک یہ کہتے ہیں قدمی حاضی ہی حلا رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو دو باتیں مان یا تو اپنے باپ کو ولی مت مان ولی مانتا گے تو پھر ان کا قدم بھی مان دو ہی باتیں تو ہوں گی یا تو ولی مان یا پھر قدم ہی مان قدم نہیں مانے گا تو ولی نہیں ولی مانتا تو قدم بھی مان یہ جگڑے رہ گئے تھے امت کو کرنے کے لئے بتائیے آج امت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا تھا ہم نے دیوارے کھڑی کر دی معذرت کے ساتھ حضرت نے کوئی چبہ قبہ نہیں پہنا تو شاید کسی کی نظر میں وہ پتہ نہیں کیسے سید ہے ان کے سر پہ تو وہ تاج نہیں ہے وہ والا چبہ نہیں ہے اوہ یار کبھی پھول بتایا نہیں کرتے گئے کہ ہم پھول ہیں بلکہ سج تو یہ گئے خوشبو بتا رہی گئے کہ جنت کے پھول ہیں چہرہ بتا رہا گئے کہ آلے رسول اے ہی نارے